آٹھ سو سال کے قریب ہو گئے صلاح الدین ایوبی کو واپس لائے ہوئے لیکن پچھلے ایک سو سال سے پوری دنیا کے یعودیوں کے اندر ایک یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے یہ مارے مارے پوری دنیا میں پھر رہتے ہیں ہٹلر نے ان کو مارا تو امریکہ میں چلے گئے امریکہ میں مارے گئے تو برطانیہ میں گئے برطانیہ سے فرانس میں گئے جگہ جگہ یہ تھوڑے 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 آباد ہوتے رہے اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی اٹھارویں صدی اسوی میں کہ تمہاری اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے تو ان کی اپنی ریاست اتنا اپنا ملک چاہیے کہاں وہی مقدس زمین جو تمہارے باپ دادا ہوئی ہے کیونکہ یہودی یاکوب علیہ السلام کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس طرزمین پر جانے کے لیے کوششیں کرتے رہے لیکن فلسطین اس زمانے میں خلافت اسمانیہ کا حصہ تھی جو ترکی کے بادشاہ تھے ترکی کے اندر میں فلسطین آتا تھا تو وہاں پر ان کی مجال نہیں تھی لیکن ہوا یہ کہ انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی دنیا کی سب سے بڑی جنگ پہلی جنگ عظیم جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے ہیں برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی خلافت اسمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پچاس ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی سب ٹکڑے ہو گئے ترکی کو سب ختم کر دیا گئے خلافت ختم کر دی گئی یہ انیس سو بیس میں خلافت ختم کر دی گئی اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا ہمارا بھارت بھی برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے یہ انگریزوں کی آدھ اچھی تو فلسطین بھی ان کے انڈر میں تھا تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لئے ایک عام اعلان کیا ڈیکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے ایک بالفور اعلامیہ جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئے انہیں گھر دیا جائے گا انیس سو اکھیس سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا چار ہزار لوگ پہلے آئے چار ہزار لوگ آئے پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ انیس سو سینتالیس میں ان کی آبادی چھتیس لاکھ کے قریب ہوں گی تیس پینتیس لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے اور اس کے بعد پھر انیس سو ارتالیس میں ان ظالموں نے اقوام متحدہ یو اینے کی مدد سے یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے یہ ہمارا ملک ہے بات در حقیقت یہ تھی کہ یو اینے میں آئے ہیں اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے مسلمانوں کو بھی اس فلسطین کے دو ٹکڑے کیا جائیں گے ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے آج بھی یہ اقوام متحدہ یو اینے کا یہ بل آج بھی موجود ہے اقوام متحدہ سے یہ بل پاس ہوا یہودی تو مان گئے لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے احتجاج کرتے رہے کرتے رہے لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جمع لیا کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں ان کے گھروں تک یہ پہنچ گیا اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھا تھی گوگل میں چھک کرو تو نہیں بتاتا فلسطین کوئی جگہ نہیں میرے عزیزو ہر دس دس سال پر یہ زمین کو ہڑپتے 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 آج پورا پورا وہ عرض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے نائنٹی پرسنٹ یہودیوں کے قبضے میں آگیا اقوام متحدہ سے یہ بھی بالپاس ہوا تھا کہ آدھا دھا کر لیا جائے اسرائیل ایک ریاست فلسطین ایک ریاست لیکن بیت المقدس جو ہے مسجد اقصہ وہ دونوں کے اندر میں نہیں رہے گی یہ اقوام متحدہ کے اندر میں یہ خود مختار رہے ہیں کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے عیسائیوں کا بھی ہے مسلمانوں کا ہے سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی کسی کے اندر میں نہیں رہے گا یہ پاس ہوا تھا لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوقتانے آج بھی کھڑے ہوئے یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت ان کی غداری کو لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشتگرد ہے آپ کو میں ایک آکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونتے کھڑے ہو جائیں انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک دھائی لاکھ صرف بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیل جو نے آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے بڑی بڑی ویب سائٹس ہے انہوں نے شو کیا ہے اقوام متحدہ کی بھی ریپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے ان دونوں کی جنگ میں چوبیس لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو تیویس فلسطین ہی ہوتے ہیں ایک اسرائیل ہی ہوتا ہے پھر بھی دہشتگرد فلسطین ہے آتنگوات فلسطین ہے میرے عزیزو یہ دنیا جو دہرہ کھیل کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں لیکن ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشو خضو سے کرتے ہیں میں خود گیا اور دیکھا ہوں چھوٹے چھوٹے سے بچے چھ سال کے آٹھ سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد میں اندر آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے میرے عزیزو یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے میرے آقا فرماتے ہیں بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہیں ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرماتے ہیں قیامت تک لڑتے رہیں گے قیامت تک اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی مارتیں ایک بم سے گرا دیا دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں دکانیں بھی چل رہی ہیں بازار بھی چل رہا ہے کل رات کو فائرنگ ہوئی پچاس لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے دوسرے دن جا کر کے دیکھیں تو اثر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈویچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہیں مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا اور ایک حدیث میرے آقا صلوہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاعی بیت المقدس سید سخرتی سخرت بیت المقدس حضور نے فرمایا پوری روح زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ سردار حصہ اور گمبتوں میں اگر سردار گمبت ہے تو بیت المقدس کا گمبت ہے یہ میرے آقا نے فرمایا اور حضور فرماتے ہیں تم دیکھنا کہ آخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں فَلْزَمْهُمْ تم لازم پکڑ لینا اس جماعت کے ساتھ چلے جانا کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کئی نہیں ہوگا اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں یہودیوں کا تسلط ہے ان کا قبضہ ہے میرے عزیزوں چند جنوں کی بات ہے میں قرآن سے اور حدیث سے وقت ہوتا تو آج چونکہ یہ جمت الویتا ہے اور یوم قدس کے نام سے پوری دنیا آج منا رہی ہے اس لئے میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں بیت المقدس کیا ہے بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ بھی یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا یہ میرا یقین ہے دنیا تل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا حضور فرماتے ہیں خوراسان سے ایک جماعت آئے گی خوراسان سے خوراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خوراسان کہا جاتا تھا میرے آقا فرماتے ہیں خوراسان سے کالے جھنڈے لے کر کہ ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں ہو سکے گی اور وہ جھنڈے سیدھے لاکر بیت المقدس پر گار دیں گے تم سب بھی ای لیا میرے آقا فرماتے ای لیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں جھنڈے مہا گار دیا جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے دار الخلافہ کا مطلب راجدانی حکومت کرنے کی جگہ بن جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقدنت الزلازل والبلایا والعمور حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں جب یروشلم کو راجدانی بنا دیا جائے دار الخلافہ بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں والبلایا اور بہت ساری بلائے پھیلیں گی پوری دنیا میں یہ وائرس یہ کنٹینو آئیں گے یہ مت سمجھنا کرونا چلا گیا یہ ساب آپ کنٹینو آنے والی ہیں بلائیں پوری دنیا میں بلائے پھیل جائیں گے اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانونے سنا نہیں ہوگا حضور نے فرمائے اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤ دو ہزار سترہ میں ابھی تین چار سال پہلے کی بات ہے پانچ سال پہلے ان یہودیوں نے اپنی راجدانی ڈیکلیئر کر دی یروشلم ہے بیت المقدس ہماری راجدانی ہے اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیاپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے جب وہ راجدانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلیں ہوں گے اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گے اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ظلیل و رسوہ کر کے اس زمین سے نکالے گا اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا اس کا نام میرے نام پر ہوگا اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا یہ زمانہ بہت قریب آ چکا یہ زمانہ بہت قریب آ چکا ہمیں بارگاہ ہے رب العزت میں آج جمعہ تلویدہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی ووج میں ہمیں جگہ آتا فرما ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان آتا فرما دے دنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی آتا فرما کفار و مشرقین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے اے رب زلجلال احسن الخالقین اس ماہ مبارک میں اگر تو ہمیں مولا ان راتوں میں ان جنوں میں عبادتوں کو قبول کیا اور بھیک میں کچھ دے تو مولا صرف اتنا دے دے کہ پوری امت کو مولا خیر و آفیت عطا کر دے کھوئی ہوئی عزت و وقار عطا فرما دے ہمارے ناحق قید کیے ہوئے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے بے قصور جیلوں میں بند ہمارے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے